بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں افیان سائی دوستو آج ہم مٹر اور روٹے کی بہت زبردست ریسپی لے کر رہے ہیں انشاءاللہی آپ کو بہت ہی پسند دائے گی تو دوستو یہاں کڑائی میں جائے گا ایک تہائی کپ کوکنگ آئل اور اس میں ایک درمیانے سائز کا پیاز لیں گے جس کو چوب کر لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز کو میں پکانا ہے لائٹ کولر کلر کرنا ہے جیسے ہی لائٹ کولر کلر پیاز کا ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبر سپون ادھر کلیسٹن کا پیسٹ ادھر کلیسٹ پیسٹ کو اس میں پکانا ہے اس کا جو کچھا پنہ ہے وہ ختم کریں گے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے تین سو گرام گوشت بیف اور بٹر آپ دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس گوشت کو ہم نے اس کے دب پکانا ہے اور اس کی بھونائی کرنی ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹے کے لیے تو یہ دیکھیں گوشت کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں دو بڑی لائچی اس کے ساتھ گوشت کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک ٹکرا جائے گا دارچینی کا اور دو چھوٹی لائچی بھی ایڈ کر دیں گے اس سے اس کی خوش بھی بڑے گی ذائقہ بھی بڑے گا اور پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم پاورڈر مسالے ون ٹی سپون جائے گا کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون جائے گا حلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون جائے گا نمک ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا اس میں خوشک دھنیا پاورڈر اور ون فور ٹی سپون جائے گا کٹی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اس میں ہم گرم مسالہ اور ان مسالوں کے اندر اس کوشت کو ہم نے پکانا ہے مزید اور اس کی بنائی بھی کرنی ہے ان مسالوں کے اندر جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا چھوٹے سائز کی بوٹی ہے تو بہت ہی سانی کے ساتھ یہ پک جائے گی اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس میں کر دیں گے پانی ایٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر کا پانی جائے گا اس میں اور پھر اس کے اوپر ہم نے ڈھکا ڈھکا دینا ہے مٹن ہے تو پندرہ منٹ کے لیے اگر بیو ہے تو بائیس منٹ کے لیے اس کے اوپر میں ڈھکا رکھنے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر ڈھکا اٹھا کر دیکھتے ہیں گوشت ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تکے سے گل چکا ہے اور اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہمارے پاس ایک پراتھا ہے آپ سادھی روٹی کا استعمال بھی کر سکتے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اور اس کے اوپر ہم نے اس گوشت کو رکھ دینا ہے ایک ترتیب کے ساتھ پھر اس کے اوپر ڈال لیں گے تھوڑے سے بندگو بھی لمبائی میں کٹی ہوئی بہت ہی زیادہ یہ ہیلڈی ہوتی ہے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے گاجر یعنی کہ ویٹامین اے کا خزانہ اور پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم شملہ مرچ شملہ مرچ بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ٹیسٹ دیتی ہے اور تھوڑا سام اس میں ایڈ کر دیں گے کھیرہ کھیرہ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ ہیلڈی ہوتا ہے گوشت کو گرہ کھائیں تو ان چیزوں کا استعمال بہت سے ہیلڈی ہوتا ہے ضرور یوز کیا کریں ایلی سیلڈ اور تھوڑا سا انہیر بھی ایڈ کر دیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سام کیچپ اس سے آپ کمزے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ بہت ہی کریمی اور اچھا ٹیسٹ دے گا تو اس طرح کی ٹیسپی جو ہوتی ہے گھر پہ ضرور ٹرائے کیا کریں روٹین کے خانوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بنانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان کا جو خانوں میں ٹیسٹ میں جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھ کرار ہے تو اس طرح ہم اس کو فولڈ کر دیں گے جیسے ہم شوارمے کو سپولڈ کرتے ہیں پراتھا رول کو فولڈ کرتے ہیں اس طرح ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپڑ ایک پن لگا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب یہ بند کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹ دی تو بیٹھ کرتا دوستو آپ کو آج کی بڑی پسند ہے ویڈیو کو لائک کھیجئے چینل پر چینل کو سبسکرک بھیجئے اب دی جیفیاد انساری کو اجازت اللہ حافظ